رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مندس نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا جس کے بعد قیامت آ جائے گی صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کن قعودا نتحدث في ظل غرفت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجریں مبارک کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فَذَكَرْنَا السَّاعَةِ فَرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَ ہم نے قیامت کا تذکرہ کیا اور قیامت کی حول ناکیوں کا تذکرہ کیا ہماری آوازیں بلند ہوئی کیا بنے گا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن تَقُومَ السَّاعَةِ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهَا عشر آیات اس وقت تک تیامت نہیں آئے گی جب تک دس نشانیاں اس سے پہلے نہ آ جائیں کون سی دس نشانیاں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا دنیا کے اندر تین جگہوں پہ خصب ہوگا زمین مشرق میں بھی دھنس جائے گی مغرب میں بھی دھنس جائے گی اور جزیرہ عرب میں بھی زمین کو دھنسا دیا جائے گی اور یہ قیامت کے نشانی ہوگی اور وہ بڑی دس نشانیاں جس کے بعد قیامت آ جائے گی ان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا طلوع الشمس من مغربی ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا یہ ایک نشانی ہے ہر روز سورج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریس ہوتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ دوبارہ جاؤ اور دوبارہ طلوع ہو جاؤ لیکن قیامت جب قائم ہوگی تو اللہ فرمائے گے آج تم نے وہاں سے طلوع ہونا ہے جہاں تم غروب ہوئے تھے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع حدیث کے اندر دقل کی گئی دوسری نشانی خروج الدب ایک جانور نکلے گا جس کے ہاتھ بھی انسان کے ہوں گئے اور مختلف اس کی کیفیات بیان کی گئی ہے وہ ہر شخص کے ماتھے پہ لکھتا جائے گا کافر مومن فرق ہو جائے گا یہ کافر ہے یہ مومن ہے یہ منافر اس کے بعد پھر مومنوں کا موت آ جائے گی صرف کافر رہ جائے گی تیسی نشانی و خروج و یعجوج و معجوج یہ عجوج معجوج کی قوم جہاں بند کی گئی ہے وہاں سے نکلائے گی اور ایسی یہ پیانک قوم ہے بحیرہ طبریہ کے پاس سے گزرے گی بحیرہ چھوٹا دریا پر سمندر اور اس کے پاس سے گزرے گی جتنا پانی ہوگا سب پی جائیں گے بعد میں آنے والے کہیں گے یہاں تو دریا ہوتا تھا اور سب کو شپی چکے ہوں گے ان کی وجہ سے زمین میں الگ سے فساد آئے گا چوتھی نشانی تجال کا ظہور ہوگا اور تجال یہ کیسا فتنہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما مَا مِنْ عَرْضِ الْا سَيَعْتَعُ دنیا کی ایک ایک چپے پہ وہ جائے گا إِلَّا الْمَدِينَةَ وَمَكَّةَ لیکن مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے تجال جب آئے گا تو اس وقت پھر مہدی علیہ الصلاة والسلام کا ظہور ہوگا اور یہ وہ شخص ہوگا يُسْلِحُهُ اللَّهُ فِيْلَئِنَا ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ اس کے قابل بنائیں گے کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے گا منارہِ شرقیہ پہ عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام کا نزول ہوگا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلاة والسلام کو منارہِ شرقیہ میں اتارا جائے گا اور پھر وہ دجال کو قتل کریں گے صلیب توڑیں گے خینزیر کو قتل کریں گے اور حالت یہ ہے جب وہ مدینے میں آئے گا دجال تو سفید ایک مکان کو دے کے کہے گا یہ محمد کا گھر ہے اور پھر اپنی جادوگری دکھانے کی کوشش کرے گا ایک شخص کو زبا کرے گا کہ میں اس کو جوڑتا ہوں اور آخر اللہ کا حکم آ جائے گا دوڑے گا عیسیٰ علیہ الصلاة والسلام اس کے پیچھے دوڑیں گے اور بابِ لُد کے پاس جا کہ اس کو تلوار سے ماریں گے اور جیسے جیسے ہی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئیں گے وہ اس طرح بگلتا جائے گا جیسے نمک بگلتا ہے پانی میں اور آخر اس فتنے سے بھی جان چھوٹے گا اس کے بعد پھر دنیا میں انتہا درجے کا امن ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی نشانی بیان کی جو ابھی آپ نے سنی تین جگہوں کو اچانک دھنسہ دیا جائے گا شورو گل مچے گا مشرق میں زمین دھنس دے گئے اچھے بلے لوگ مغرب میں تھے دھنس گئے جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گا اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھوا اچانک دنیا میں آئے گا کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کیا ہوا ہے کائنات کے در دھوا پھیل جائے گا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اسی طرح دسمی اور آخری نشانی یہ ہوگی یمن سے ایک آگ نکلے گی وسط عدن سے جو آگ تمام لوگوں کو ہانکتے ہوئے شام کی طرف لے جائے گی اور میدانِ محشر کی طرف لے جائے گی اور آخر قیامت کے ابتدائی چیزیں یہ دس مکمل ہونے کے بعد پھر قیامت اللہ تعالیٰ کے حکم سے یوں آئے گی جمعہ کا دن ہوگا کوئی دنیا میں نیک انسان نہیں ہوگا اور فرشتہ کرنا میں پھونک لگائے گا اس وقت پھر آسمان ٹوٹیں گے ستارے جھڑ جائیں گے پوری دنیا میں پانی آ جائے گا کوئی نہیں بچے گا اور آخر فرشتہ بھی وہ قرنہ اللہ حضور جلال کے حوالے کرے گا اور اس کو بھی موت آ جائے گی ایک وقت آنے والا ہے اللہ حضور جلال فرمائے گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَعُونَ آج بادشاہی کس کی ہے جواب کون دے گا کوئی بھی نہیں ہوگا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَامُ اس نے رب کی بادشاہی ہے جو اکیلہ ہی معبود ہے جو اکیلہ ہی قہار ہے دوبارہ پھر اللہ حضور جلال کا حکم ہوگا جب اللہ چاہیں گے فرشتہ قرنہ میں پھونک لگائے گا ساری کائنات اپنی قبروں سے نکلے گی اور اسی کو ہی قیامت کا قائم ہونا کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بیان کی جو آپ نے سنی لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی بدتمیزی بے عدبی دنیا میں عام ہو جائے گی اور جن کے باؤں میں کبھی جوتی نہیں آپ نے دیکھی جن کے جسموں پہ پورا لباس نہیں تھا جن کے پاس کھانے کو خوراک نہیں تھی جو بکریوں کے چروائے تھے ایک وقت آئے گا وہی لوگ بڑی بڑی بلڈنگیں بنانے میں مقابلہ کرتے نظر آئے گی موسیقی 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 موسیقی